اسلامیم گائز کیا علیہ ٹھیک ٹاکنوٹ آئی ہوپ یو بل بی فائن آپ سب مزے میں ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حنیب بائیو تو آج ہم جس سکشیت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کرن اوجلا گیتو کی مچین اور ریپر تو آپ اس کی لیکسرن انکم اور بیکرنڈ کے بارے میں ضرور جانا چاہیں گے تو اس ویڈیو کو پڑی باز کرنا نہ بولنا آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پنجابی سنگر کرن اوجلا بہت سے لوگ کرن اوجلا کی سنگھ اور گیتکاری کے فینس ہو جگئے کرن اوجلا کا اصلی نیم جس کرن سنگھ ہے اور جس ٹرین نیم ہے وہ کرن اوجلا کرن اوجلا 18 جنوی 1987 کو لدیانہ پنجاب بھارت گاؤں کورا والا میں قیدہ ہوئے کرن اوجلا کے باپ کا نام پلوینٹر سنگھ اوجلا اور کرن اوجلا کی ماں کا نام را جندر کرن اوجلا بہت دکی بات ہے جب کرن اوجلا نو سال کے تھے تب ہی ان کے ماں باپ گزر گئے پھر اس کی پریوری سے اس کی بہنوں اور چچا نے کی کی یہ گھر میں سب سے چھوڑے تھے کرن اوجلا کے والے صاحب کو اپریٹر سوسائیڈی میں کام کرتے تھے کرن اوجلا نے گروہ فامی سکول منجی سے اپنی تعلیم حاصل کی کرن اوجلا نے چھوپی عمر میں ہی گیت لکھنے شروع کر دیئے کرن اوجلا جب کرن اوجلا نے ایک انٹرویو ممت آیا اپنے دوست کی بہن کی شادی میں گئے وہاں اس نے گرینج گانا گیا اور وہاں پر موجود پجابی سنگر جسی گل بھی موجود تھے انہوں نے اپنے پاس بلا کر کرن اوجلا سے کہا میں یہ جید آپ کا لینا چاہتا ہوں کرن اوجلا کو یہ بات سنگر بہت کچھ ہی ہوئی جسی گل کا آلبم تھا رکلا ہے اس میں اپنا سانگ گیا کرن اوجلا کی پنجابی میزیکل انڈسٹی میں پہچان ہوئی اور بہت سے سانگ گریز کی ہوئے سانگ پنجابی سنگروں نے گئے پلسٹو کرنے کے بعد اوجلا کینیڈا منتقل ہو گئے اور وہاں سے مشکور ڈیپ جان ڈو میوزیکل ڈریکٹر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد اس نے اپنا لیڈ سانگ ریلیس کیا پروپٹی آف پنجاب اوجلا لاؤنچ اور مین میں پار ٹائم جوگ بتے رہے ایک سانگ ڈیبیوٹ کیا ہے سیلپون دوہزار چودان میں میک بینیویل کے ساتھ سانگ کا نام سیلپون تھا ایک انٹرویو میں بتا دیتا ہے جب وہ پنجاب میں تھے تو پچیس آر میں انہوں نے ایک اپنا سانگ ریکارڈ کرایا تو اس کے دو سے اہلی میکنڈ یہ یہ سانگ گایا پچیس سو تینے دعا سے فیو دے کر کرنے چلا ٹوڑ گئے اس کے بعد اس نے بہت سے مشہور آرٹس کے لیے سانگ لکھے جن میں رہونیا جیز بھی سکی برگن لکری گاکن لکری کا گایا ہوا گانا بلیسنگ آف باپو اس پر بہت آڈینس آئی اور کرنے درہ کی پنجابی میوزکل انڈسٹری میں پہچان ہوئی اس کے بعد اس نے دو ہزار سولہ میں خود لیڈ کیا ہوا سانگ پروٹی آف پنجاب دیت جانو کے ساتھ ریلیس کیا اس کے بعد اس نے خود لیڈ کیا ہوا سانگ ریلیس کیے جن میں نوٹ باری چٹا کرتا لپاوے الموحل گنیس اکٹر کے ساتھ یوٹیوب پر ہنڈرنٹ میٹو 2019 میں کرنان آجنا کی گل فرنڈ کے بلک کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی تھی کرنان آجنا نے رائیڈ ہینڈ پر مامی پپا کا ٹیٹو بنوایا ہوا ہے کرنان آجنا نے سندھ موسیلوالے کو کئی سٹے با سٹے ریپلائے کے جن کے وجہ سے دونوں پر بہت گریٹی سائز ہوا کیونکہ یہ بائنس کو پرموٹ کر رہے ہیں موسیلوالے نے بہت سے سون میں کرنان آجنا کو ٹارگٹ کیا کرنان آجنا کی مینجمنٹ ٹیم کی ایک ویڈیو لیٹ ہوئی جس میں وہ سندھ موسیلوالے کو دھمکیاں دے رہے تھے اس کے بعد یہ دون ایک دوسرے کو سوچل میڈیا پر ٹارگٹ دینا لگا اس کے بعد کرنان آجنا نے ایک ڈسٹریک پلیس کیا لفافے جس میں سندھ موسیلوالے کو ٹارگٹ کیا گیا پروری 2020 میں کرنان آجنا کو چندگڑ کی پولیس نے کہا کہ اس ٹائم پر گانے نہیں گانے جس میں وایلنس ٹریکس اور دھتیاروں کو پرموٹ کیا جائے تو کرنان آجنا کی انکم کے بارے میں جنوری 2020 سے لے کر اگز تک سنگنگ کے دوران تقریبا 35 کروڑ ریونیو جرنیٹ کے جس میں کل سارڈ وغیرہ بھی شامل ہیں گائز اب بات کرتے ہیں کرنان آجنا کی کارز کی کرنان آجنا کے پاس ایک رینج روبر ایک مرسیڈی اور ایک فراری ہے تو گائز آئی ہوگا آپ کو اس وی میں سب انفرمیشن ملکے ہوگی ایسی مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل آئیکن کے بٹا کو ضرور کریں